ہیلو ایوریون اسلام علیکم ایٹس میزاوی خان اور آج ہم کریں گے پروڈکٹ ریویو جو میں نے دراز سے بائے کیا تھا لیش لیفٹ بی فن مکس بیوٹی تو آج پہلے تو ہم اسے انبوکس کریں گے اس میں کتنی پروڈکٹس آتی ہیں وہ ساری آپ لوگ کو ڈیٹیل سے پہلے دکھاؤں گی اس کے بعد میں اسے خود ٹرائے کروں گی اور پھر میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ اس کا ریزلٹ کیسا رہا تو لیٹس انبوکس پہلے انبوکسنگ ہو جائے یہ دراز کے سیلرز ہیں جو چائنہ سے مگواتے ہیں تو فرسٹ آف ہال ہم آرڈر کی بات کریں تو ٹائم پہ ڈیلیور ہو گیا تھا اور پیکجنگ واس سو گوڈ کوئی بھی چیز ڈیمیج نہیں ہوئی تھی پیکجنگ کے لیے تو ٹین آوٹ آف ٹین اس کے بعد اس میں ہمارے پاس آتی ہیں پانچ پروڈکٹس اور اس کے علاوہ دو باکسز ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں پہلے اس کو قریب سے یہ ویڈیو میں تقریباً پورا ایک مہینہ ہو گیا اس کے بعد وائس آور کر رہی ہوں کیونکہ میں دیکھنا چاہی تھی کہ اس کا ریزرٹ کپنے ٹائم تک چلتا ہے کیونکہ لوگ کلیم کر رہے تھے کہ اس کا ریزرٹ 3 منز تک لاسٹنگ ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ پہلا باکس آپن کرتے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے کلین ٹول ہاں جی تو اس میں اس شیپ کے وائس شیپ کے پانچ کلین ٹول موجود ہوتے ہیں سائز اور شیپ سب کی سیم ہوتی ہے اس کے بعد ہم سیکنڈ بوکس کھلتے ہیں سیکنڈ بوکس میں ہمارے پاس ہیں لیفٹ پیڈز اس میں لیفٹ پیڈز جو ہیں یہ ڈیفرنٹ سائزز کے ہیں سمال میڈیم اور لارج فائیو پیرز ہیں ٹوٹل ٹن ہیں تو آپ لوگ اپنے آئیز کے حساب سے لیجئے گا چلنے یہ تو ہو گیا کہ باکسز میں کیا تھا اب اس کے بعد آتے ہیں دوسری پروڈکٹس پہ تو سب سے پہلا ان کا ہے فالس لیشز گلو یہ ان پیڈز کو بھی آئیز پہ فکس کرنے کے لیے ہے اور لیشز کو پیڈز پہ فکس کرنے کے لیے ہے اس کے بعد جو سیکنڈ پروڈکٹ ہے اب پتہ نہیں اس پہ یہ لوگ لکھتے ہی نہیں ہیں یا جو میرے پاس آئی تھی اس پہ ہی نام نہیں لکھا ہوا تھا اس کے بعد ہم آتے ہیں سٹیپ نمبر ٹو پہ تو یہ ہے فکسیشن کے لیے اس میں سب سے مزید کی بات یہ تھی کہ کوئی ڈیفکلٹی نہیں تھی کیونکہ سب پہ نمبرز لکھے ہوئے تھے تو آپ لوگ اگر نام یاد نہ بھی ہوں تو نمبر وائز اس کو دیکھ کے کام کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ تھرڈ ہمارے پاس ہے نیوٹریشن کے لیے اس پہ نمبر تھری مینشن بھی کیا ہوا ہے کہ یہ تھرڈ سٹیپ ہے اس کے بعد لاسٹ ون اور نمبر فورت ہمارے پاس ہے کلینزر اس کے بعد بات کرتا ہے اپنی آئی لیشز کی تو یہ ہے میری آئی لیشز بیفور اپلائنگ دیز پرڈکٹس تو میری آئی لیشز جہاں وہ بلکو سٹریٹ کانٹو کی طرح ہے لیکن پرابلم یہ نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ آئی لیشز جہاں میری وہ کارنر سے ساری ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں جو مجھے نہیں پسند باقی میری آئی لیشز ٹھیک تھیں جیسی بھی تھیں لیکن میرا من پرپس تھا یہ ان کو کارنر سے سپرٹ کرنا تو اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم لوگوں نے اپنی آئی لیشز کو کلین کرنا ہے کوئی بھی ڈسٹ اور آئل وغیرہ جو بھی ہو اس کو ریموو کرنے کے لیے میں نے یہ وائپس لیا ہے وائپس سے پہلے کلین کر لیا ہے اب یہ ڈر آ رہی ہوں میں خیر یہ تھی میری کلین کرنے کے بعد آئی لیشز اس کے بعد اب ہم لیں گے سب سے پہلے لفٹ پیڈز اس میں چیک کریں گے اپنی آئیز کے حساب سے کہ کونسی ہماری آئیز پہ فکس ہوتی ہیں سو فرسٹ آف آل ہم اس کا سائز سیلیکٹ کریں گے کہ میری آئیز پہ کونسا فکس آ رہا ہے سمال میڈیم یا لارج پہلے ہم لوگ سائز سیلیکٹ کریں گے اس کے لیے پروسس ہوگا اس کے بعد ہم جو ہے اس کو اپلائے کریں گے اور اس کو اپلائے کرنے کے لیے ہم لوگ کو چاہیے ہوگا سٹیپ فرسٹ سے بھی پہلے والا فالس لیشز گلو اس کی ہلپ سے ہم اسے اپلائے کریں گے اپنی آئی لیڈز پہ جب تک ہم لوگ سائز سیلیکٹ کر رہے ہیں تب تک میں آپ لوگ کو ایک مسٹیک بتا دیتی ہوں جو میں نے کی تھی آپ لوگوں نے نہیں کرنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم اس پہ گلو اپلائے کرتے ہیں تو اس کو فوراں سے آئیز کے اوپر نہیں لگانا اس کو اٹلیسٹ 30 سے 40 سیکنڈ تک ائر برائے کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو آئیز پہ لگائیں گے تو اس کی گرپ بہت اچھی بنے گی اور یہ اچھے سے اپلائے ہو جائے گا لیکن میں نے یہ مسٹیک کی تھی کہ اس کو جیسے گلو لگایا فوراں اپلائے کر دیا تو اس کی گرپ اچھی نہیں تھی بنی اور وہ بار بار موف کر رہا تھا اپنی جگہ سے اگر یہ اسی طرح موف کرے گا تو آپ کی آئی لیشز کی جو شیپ ہے وہ خراب ہو جائے گی اگر آپ خود کر رہے ہیں اگر کوئی اور کر رہے ہیں تو وہ تو پھر ہنڈل کر ہی لے گا لیکن اگر آپ خود کر رہے ہیں تو یہ چیز یہ غلطی کبھی نہیں کرنی اس کے بعد آئی لیشز پہ گلو اپلائے کرنا ہے اور اس کو بھی 30 سیکنڈز تک رہنے دینا ہے اس کے بعد اس کو فکس کرنے کی کوشش کرنی ہے اچھا ان کا گلو جو تھا اس کی گرپ کچھ خاص اچھی نہیں تھی کیونکہ مجھے اٹ لیسٹ ایک گھنٹہ لگیا تھا لیشز کو فکس کرنے میں اور پھر بھی اچھے سے فکس نہیں ہوئی تھی ہم کو کہتے ہیں جوگار تو اس کے بعد ہم لوگوں نے فرسٹ ٹیپ پہ موو کیا اس کو ویسے ہی چھوڑ کے کیونکہ اس کے بعد نیکسٹ ہم نے اس کے ساتھ جوگار ہی کرنا تھا جو فرسٹ کیمیکل ہے مارے پاس اس کی سمیل یہاں پہ جس طرح ہم ری بارننگ میں کیمیکلز یوز ہوتے ہیں اس طرح کی سمیل تھی نام تو اس پہ لکھا ہوا نہیں تھا کچھ اس کو ہم نے اچھے سے اپلائے کرنا ہے آئی لیشز پہ اور اسے پھر ہم لوگوں نے رکھنا ہے 8 to 12 منٹس کے لیے میری آئی لیشز صحیح سے فکس نہیں ہوئی تھی لفٹ پیڈز پہ تو مجھے بہت زیادہ ٹائم لگا اس کو سیٹ کرنے میں لیکن اگر آپ آئی لیشز کو اچھے سے فکس کر لیتے ہیں لفٹ پیڈز پہ تو آپ لوگ کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا اور اتنی محنت بھی نہیں لگے گی آپ کو بس ہلکا سا کوٹ کرنا ہے پوری آئی لیشز کو کور کرنا ہے اور پھر اسے رکھ دینا ہے 8 to 12 منٹس اس سے زیادہ دی رکھیں گے آپ کی آئی لیشز بیڈلی کرل ہو جائیں گی اس کٹ کا ایک پلس پوانٹ یہ بھی ہے کہ اس میں جتنی بھی پروڈکٹس ہیں کیمیکل جتنے بھی ہیں انسا پہ قوانٹیٹی اچھی خاصی ہے اتنی ہے کہ آپ اٹ لیسٹ 4 to 6 ٹائمز یوز کر سکتے ہیں اگر صرف آپ نے ہی اس کرنا ہے تو آپ کا 1 یار تو ایزی لی چل جائے گا میری آئی لیشز فکس نہیں ہو رہی تھی گلو سے تو پھر ہم لوگوں نے موو کیا جگاڑ کی طرف اور اسے ریپ کر کے رکھ دیا آلموسٹ 10 منٹس تک then ہم لوگوں نے پلاسٹرک فلم کو 10 منٹس بعد ریموو کیا اپنی آئی لیشز سے اب ہم وائپس کی ہیلپ سے دوبارہ سے آئی لیشز کو کلین کریں گے تاکہ سارے جو کیمیکلز ابھی تک اپلائے ہوئے وہ اچھے سے ریموو ہو جائیں تو پھر ہم نیکس سٹیپ کی طرف موو کریں اب نیکس سٹیپ جو تھا وہ بلکل سیم تھا اس لیے میں نے اس کو ریکارڈ نہیں کیا اور اب تھرڈ سٹیپ پہ جا رہے ہیں ہم لوگ سٹیپ 2 میں ہم نے اپلائے کیا تھا فکسنگ ایجنٹ اس کو بھی 8-10 منٹس لگا رہنے دیا اس کے بعد اسے وائپس سے ریموو کر دیا اس کے بعد ہم لوگ تھرڈ سٹیپ پہ گئے اب ہم اپلائے کریں گے نیوٹریشن لوشن نمبر تھرڈ پلا بہت ہی جنٹلی اپلائے کرنا بہت ہی احتیاط سے کہ آئیز کے اندر نہ چلی جائے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری آئیز کیسا ریاکٹ کرنا ہے میری تو کوشش یہ رہتی ہے کہ میری سکن پہ بھی نہ ٹچ ہو کیونکہ میری سکن بہت زیادہ سینسٹیپ ہے تو پتہ نہیں کیسے ریاکٹ کرے گی اس لیے مہت ہی دھیان سے کام کرنا پڑتے ہیں یہ سٹیپ بھی کمپلیٹ ہوگی اب ہم نیکس سٹیپ پہ موو کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس ہے کلنزر اس کو ہم اپلائے کریں گے وائپس پہ اور اپنی آئی لیشز کو اس سے کلین کریں گے اچھے سے کیونکہ جتنے بھی ہم لوگوں نے کیمیکل سبی تک اپلائے کیے ہیں اس کے جتنے بھی ریزیڈیوز بچے میں وہ سارے سے ریموو ہو جائیں گے اور ہمارے آئی لیشز بلکل کلین ہو جائیں گی یہ ہمارے لاسٹ ٹائپ ہے لیش لیفٹنگ کا میں نے اس سے ایک مند پہلے اپلائے گیا تھا کے لیے اللہ حافظ